اسلام علیکم جی آج ہم بنا رہے ہیں پلین یا بیسک سپنج کیک تو اسے آپ بغیر کسی بیٹر اور اوون کے ہی بنا سکتے ہیں ایک منٹ کے اندر اور بلکل سمپل انگریڈینٹ سے یہ تیار ہوتا ہے تو کرنا اپنی کیا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ویڈیو پسند آئے تو آپ نے لائک کر دینا ہے تو کیک بناتے ٹائم سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہم نے مولٹ ریڈی کر لینا ہے تو یہ باول یا برطن ہر گھر میں ایزیلی اویلی بل ہوتا ہے یویلی ہم اس کو برس چمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو میں اس کو کوکنگ آئل سے گریز کر رہی ہوں آپ نے بھی اس کو اچھے ٹیکے سے چاروں سائٹ سے گریز کر لینا ہے تو آئل گریز کرنے کے بعد ہم بٹر پیپر یوز کرتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ میدہ بھی اس ٹیکے سے لے کے چاروں سائٹ سے اچھے سے ڈسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ بٹر پیپر کی بجائے میدے کو بھی ایسے ڈسٹ کر لیں تو تب بھی ہمارا جو کیک ہے وہ اچھے سے بیک ہو جائے گا آئیے ابھی ہم سپنج کیک کا مکسٹر نانا سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے بھی کوئی ایسا بلینڈر یا مکسنگ جگ لے لینا ہے اس میں ابھی میں ٹو ایکس ایڈ کر رہی ہوں یہ روم ٹیمپریچر پر ہونے چاہیے اس کے بعد میں نے ہاف کپ شگر ایڈ کی ہے میں نے دانے دار شگر ایڈ کی ہے آپ چاہیں تو اس میں پی سی وی چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہم اس کو اتنا بلینڈ کریں گے کہ جتنا چینی کا دانہ جو ہے وہ ختم ہو جائے تو تقریباً آپ دیر سے دو منٹ کے لیے بلینڈ کر لیں اتنی دیر میں اس میں چینی کا جو دانہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں ہاف کپ آئیل اور آئیل ڈالنے کے بعد بھی آپ اس کو خوب اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں جتنے اچھے سے ہم انگریڈینٹس کو اچھے سے مکس کریں گے اتنا ہی اچھا ہمارا جو کیک ہے وہ بن کر تیار ہوتا ہے تو آپ نے بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ ان سب انگریڈینٹس کو زیادہ دیر کے لیے اچھے سے مکس کر لیں اس کے بعد میں اس میں ہاف کپ دودھ اٹھ کر رہی ہوں دودھ بھی جو ہے یہ روم ٹیمپریچر پر ہونا چاہیے کوشش کرنے کے فریج والا جو دودھ ہے وہ استعمال نہ کریں تو دودھ ڈال دینے کے بعد بھی ہم ان چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے ساتھ ہی میں نے ونیلہ ایسنس بھی ڈالا تھا اور اس کو اس میں اچھے سے مکس کر لیا ہے تو جی ابھی ہمارا بیٹر ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو ہمیں ایک باول میں ڈال لیں گے ہمیں تھوڑا بڑا سا باول لیں گے تاکہ ہمیں سب چیزیں مکس کرنے میں آسانی ہو جائے ابھی ہمیں چاہیے ہوگی ایک چنی اور اس میں اب جو ہمارے ڈرائی انگریڈینٹس ہیں ان کو ہم لیکوڈ انگریڈینٹس میں ایڈ کر دیں گے تو ہم نے ایک کپ میدہ لیا ہے لیکن ہم اس سارے میدے کو ایک ہی ساتھ میں استعمال نہیں کریں گے ہم اس کے تری پورشنز کر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا سا کر کے ہم اس کو ایڈ کر لیں گے اس کے ساتھ ہی میں نے ایک ٹیبل سپون بیکنگ پاورڈر لیا ہے آپ چاہیں تو اس میں سارا ایک ہی بار ایڈ کر دیں یا پھر اس کو میدے کے ساتھ مکس کر کے ہی ایڈ کریں تو ہم اس کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس کو چھان لیں گے اور اس کو چھان لینے کے بعد پھر دوبارہ سے مکس کر لیں گے آپ نے ٹرائی یہ کرنی ہے کہ یہ جو ڈرائی انگریڈنٹس ہیں ان کو آپ اچھے سے مکس کر لیں کوئی گھٹلی نہ بن جائے جو ہمارے کیک کا ٹیکسچر ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہم نے بیٹر کو مکس کیسے کیا ہے تو ابھی جو میدہ رہے گیا تھا اس کو بھی ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ اس کو چوکلیٹ کیک بنانا چاہتے ہیں تو اس پوائنٹ پر آپ 2 سے 3 ٹیبل سپون کوکا پاورڈر کا ایڈ کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو کوئی اور فلیور دینا چاہتے ہیں تو لیمن کی سکن کو بھی گریٹ کر کر ہم اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اس سے اس کا جو فلیور ہے وہ چینج ہو سکتا ہے تو ابھی ہم پلین سپنج کےک بنا رہے ہیں اسی لیے جس میں اس میں میدہ ایڈ کر رہی ہوں میں نے کوئی اور فلیور کے لیے اس میں چیز ایڈ نہیں کی تو یہ جو سارا جو بچا ہوئے میدہ تھا وہ میں آہستہ آہستہ سلو سلو کر کے اس میں ایڈ کیا ہے آپ نے بھی ایسی ہی کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا کلر دینے کے لیے ون ڈراب جو ہے وہ یلو فوٹ کلر ایڈ کر رہی ہوں یہ ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ اس کا کلر تھوڑا یلو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایڈ کر دیں ادھروائز آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو اس کو بھی مکس کر لینے کے بعد جو ہے وہ ہم سائٹ پر رکھیں گے اس کو تھوڑا ٹیپ کر لیں گے تاکہ اس میں جو ایئر ببلز ہیں وہ نہ رہ جائیں تو ابھی جو ہمارا بیٹر ریڈی ہوا ہے ہم اس کو مولڈ میں ایڈ کر لیں گے اس کو ہم تھوڑا ٹیپ کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی ایئر ببل نہ رہ جائے تو جی یہ میں نے بیک کرنے کے لیے ایک پین لے لیا ہے اور اس میں سٹینڈ رکھا ہے اور میں نے اس میں کوئی باٹر میں سالٹ ایڈ نہیں کیا مولڈ رکھنے کے بعد اس میں ہم جو ہے وہ کور کر دیں گے اس کو اور دوسری بات یہ کہ میں نے اس کو پری ہیٹ بھی نہیں کیا جسٹ اس میں کیک رکھیں گے اور اس کو فور سے فائیو منٹ کے لیے میڈیم ہیٹ پر رکھیں گے اس کو اور پھر ہم اپنی فلیم جو ہے اس کو لو کر دیں گے اور لو فلیم پر تقریباً تیس منٹ کے لیے اس کو بیک ہونے دیں گے تو تقریباً تیس منٹ کے بعد ہاتھ اس کو ہو چکے ہیں بے گھتے ہوئے ابھی اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں تو جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے ریز ہوا ہے اس کو ابھی ہم جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تو ہم باہر نکال لیں گے کسی ٹاول کی ہلپ سے آپ نے بھی بہت احتیاط سے اس کو نکالنا ہے کہ آپ کا ہاتھ نہ جل رہے تو جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بلکل پرفیکٹ لگ رہا ہے ابھی ہم ایک سٹیک سے چیک کر لیتے ہیں اور جی یہ دیکھیں بہت ہی نائس کیک بن کر ریڈی ہوا ہے آپ نے اس کو کسی سپیچولا کی مدد سے کورنر سے سائٹ پر کر لینا ہے تو جی میں نے کیک بنانے کا یہ بہت ہی دیسی طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ سب انگریڈینٹس بہت سمپل ہیں اور لو بجٹ میں یہ کیک بن کر تیار ہو جاتا ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کریں اور اگر آپ نے ٹرائی کیا ہے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے بنایا ہے اور یہ کیسا بن کر تیار ہوا ہے آپ اس کو ایسے بھی چائے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یا پھر اس کو کریم کیک بھی بنا سکتے ہیں تو سمپل ہم اس کی لیئرز کر دیں گے اور کریم ایڈ کر کے ہم اس کو کریم کیک کے طور پر بھی کر سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کو کٹ کر کر دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے تو جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پرفیکٹ بن کر تیار ہوا ہے کہ اسے پریس بھی کر رہے ہیں پھر بھی یہ کتنا سپنجی ہیں تو بالکل اس طرح کا آپ کا بھی سپنج کیک بنے گا اگر آپ یہ ریسیپی سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں گی ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی